موسیقی نالے کو مہج بجلی کے کھمبے پر چل کر پار کر رہے ہیں یہاں پور میں ایک چھوٹی سی بچی کے ساتھ حاصلہ بھی ہو چکا ہے اور نالہ پار کرتے ہوئے وہ بچی پانی میں جاگری جسے گرامڑوں نے بچا لیا تھا یہ تصویرے سے پوری ویدانسوا چھیتر کے کبھیر کھیڑی گاؤں کی ہیں جہاں سرپنچ سچیپ کی منمانی کے چلتے اس نالے پر پولیاں نے مار نہیں کروایا گیا ہے اور مجبورن گرامڑوں کو نالے پر ڈالے گئے دو بجلی کے کھمبوں کے سہارے یہ نالہ پار کرنا پڑتا ہے گاؤں کی رامنا تیادف کا کہنا ہے کہ پچھلے پندرہ ورسوں میں کلیکٹر سے لے کر ودایق اور منتریوں تک گوہار لگا چکے ہیں پر کسی نے بھی سدھ نہیں لی جبکہ نالے کے دوسری طرف آٹھ پریوار نواز کرتے ہیں اور کوئی اگر بیمار پڑ جاتا ہے تو اس کھمبے کے راستے سے ہی گجرنا پڑتا ہے ساتھی اسکول جانے والے بچے بھی اسی کھمبے سے گجرتے ہیں یہاں تک کی سبھی مہیلائیں بچیاں بھی اسی راستے سے پانی بھر کر لاتی ہیں وہی اس معاملے پر شپری جنپک پنچائے سی ای او گرگن باش پہی سے بات کی گئی تو ان کا کہنا ہے کہ کیول ایک ہی پریوار ہی وہاں نواز کرتا ہے جبکہ تصویروں میں الگ الگ پریواروں کے گھر ساپ دکھائی دے رہے ہیں اگر جنپک سی ای او اپنے ایسی لگے آفیس سے باہر نکل کر جمینی حقیقت پر نجر کرتے تو شاید انہیں پتا چلتا کی حقیقت کیا ہے پردیس سرکار وکاس کے چاہیے کتنے بھی دعوے کرے حقیقت تو سامنے آہی جاتی ہے قریب کھیڑی کہ اس گاؤں کی حالت کو دیکھتے ہوئے یہ انداجہ لگایا جا سکتا ہے کہ لاکھوں کروڑوں روپے کھرست ہوئے پر وکاس کیول پائلوں میں بند ہے سامنے آہی جات کیلئے سپوری سے سابیر خان کی ریپورٹ کیا نام ہے بھئیے تمہیں رامناتے آدھر خان میرا کون سے گاؤں میں رہتے ہیں کبیر کھیڑی کیا پریشانی ہے تمہیں صاحب یہ رہتہ نہیں ہے میرے لیے یہ کھمے ٹھلے ہیں ان سے نکل کے جانا پڑتا ہے اور کوئی بیمار ہو جائے یا کوئی دکت آ جائے بچے بھی اسکول نہیں جا پاتے میرے یہاں سے تو یہ تو جان جو کھانگ مکککام ہے بہت بڑا جان جو کھانگ مکککام ہے سر یہاں سے پچھلی سال ایک بچھی بھی بیا گئی ہماری یہاں کے سرپنچ اور سچپ سے تم نے نہیں سکایت کری کہہ دیا ساپ کیوں دیان نہیں دیتے کیا ساپ دیان دیتے تو بند بات چکے ہوتے کبوں تم اور پرساسن میں تم نے آبیدن دیئے دیا ساپ پرساسن نے بھی سنوائی نہیں کری ساپ سر کیا نام جنپت پنچائیت سیو ہیں سر جنپت پنچائیت میں کلاؤدہ پنچائیت میں ایک کبیر کھیڑی گاؤں باتا ہے کیونکہ ہماری پترکاروں کی ٹیم کچھ دن پہلے وہاں گئی اور ہم نے وہاں دیکھا کہ ندی کے اس پار آٹھ گھر کے پریبار لوگ رہتے ہیں جہاں پر ان کا کہنا تھا کہ ہمارے ہماری یہاں پر کوئی سنتا نہیں ہے اور ہم 20 سال سے اپنے پیسوں سے کھمبہ ندی کے اوپر ڈال کر کے اپنا کار کرتے ہیں اس میں آپ کا کیا کہنا ہے ندی کے اوپر کھمبہ جی سر ندی میں بلسا کی نالا رہا نالا نہیں ہے سر جو بھی آپ کی دور پر سنگیان میں ابھی لائے گیا جانکاری میں نہیں تھا ابھی تب میں نے اپنے اوپی انتری کو سب انجنیر کو بتا دیا ہے شام تک مجھے ہماری بس پیسے تھی تو موقع معاینہ کر کے قطعیدان پسٹر کرے گا اس آدار کے اگریم کرے کیجئے ہوئے سر کسانوں کی جب ہم نے بائٹ لی تو کسانوں کا کہنا تھا کہ پور بھو میں ہمارے پریوار کے ساتھ بچوں کے سنگیان اس ندی میں ہاتھ سا بھی ہو گیا ہے نتیجت کرتی ہے بچے نگلتے ہیں پیت پسل جاتا ہے ندی میں پیچ جاتی ہیں جانکاری میں بھی آیا ہے سنگیان میں ہمارے آپ کے دور آجی لائے گیا نہ ہم گرام باسم دور آجی لائے گیا سنگیان میں آجی جائے سنگیان میں آجی جائے کٹے گا پیشا سنگیان سر ہم نت کرتے ہیں کہ ان کی سنگیان میں آجی کٹے گا پیشا سنگیان میں آجی جائے مکسان